موسیقی مسلمانوں نے ملک پر تقریباً ایک ہزار سال تک حکمرانی کی ان میں سے بیشتر حکمرانوں نے ملک کو تاج محل جامہ مسجد مکہ مسجد لال قلعہ چار منار جسی ہزاروں ایسی عظیم و شان عمارتیں دیں جن سے ملک ساری دنیا میں مشہور ہوا ایک حکمران پر ہی موقع نہیں امیر و عمرہ نواب جاگردار وہ زمیندار عہددار سپاہی ہر کسی نے اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کی راہ میں زمین و جاہداد وقف کر دی عبادت گاہیں سرائے اور تطفیم کے لیے زمین و جاہداد دینے کے علاوہ ان کے انتظامات کے لیے متولی رکھے تو ان کو بھی ملازمت کے عوض الگ سے زمین و جاہداد انام میں دی موسیقی اس جہان فانی میں جو بھی آتا ہے گزر جاتا ہے کروڑھا افراد ایسے ہیں جو گزر چکے ہیں جن کا آج کوئی نام و نشان نہیں ہے تو ہزاروں افراد ایسے بھی ہیں جن کے نام و نشان باقی ہیں جن کی وجہ سے ان کی یاد بھی باقی ہے اور اس وقت تک رہے گی جب تک ان کے کیے ہوئے اچھے کاموں سے لوگوں کو فیض حاصل ہوتا رہے گا حیدرباد میں آج بھی بہت سی یاد گارے ہیں عقاف کی اراضی وہ جاہدادیں ہیں جن کو دیکھ کر بے اختیار ان کی یاد آتی ہے ان سیکڑوں افرادوں میں ٹیپو خان بہادر ایک ایسے نواب ہیں جو اس وقت تک یاد رکھے جائیں گے جب تک کہ ان کی تعمیر کردہ مساجد سرائے اور دیگر تعمیرات اور وقف کردہ جادہ دیں دکھائی دیں گے نواب صاحب محضوب علی خان کے زمانے میں نواب ٹیپو خان بہادر حیدرباد کی عوام بلکہ دکھن کی عوام کے لیے عوام کی سہولت کے لیے بلا لحاظ مذہب و ملت کئی تعمیروں کو خائم کیے جس میں سب سے پہلے نام پلی پہ ٹیپو کا سرائے تھا جہاں پہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے کو تین دن کا خیام اور تعم کی مفت سہولت تھی اور یہ سارے تعمیریں انہوں نے اپنی ذات پیسوں سے تعمیر کیے جو عوامی بھلائی کے لیے خائم کیے گئے تھے پبلک کے لیے اور دینی خدمات کے لیے بھی اپنا ایک نمائی مخام رکھتی ہے نواب ٹیپو خان بہادر مرہوم شہ سواری یعنی گھوڑے کی سواری میں ماہر تھے ٹیپو خان بہادر گھوڑے پر سوار جس راہ سے گزرتے واپسی میں گھوڑے کو اسی راہ پر اسی کے نقش قدم پر دوڑاتے ہوئے واپس لاتے تھے ان کی اسی مہارت کو دیکھ کر تاجدار دکن نے اپنے شہزادوں کو گھوڑ سواری سکھانے کے لیے ٹیپو خان کو معمور بخدمت کیا تھا نواب ٹیپو خان بہادر ایچ ای ایچ آسف جہ ششم نظام الملک نظام الدولہ نواب میر محبوب علی خان بہادر نظام آف ہیدرباد کو گھوڑ سواری سکھاتے تھے نواب ٹیپو خان بہادر ایک نیک ہمدرد اور مقیر انسان تھے انہوں نے ہیدرباد میں بہت سی یادگاریں چھوڑی ہیں جو ان کی یاد دلاتی رہے گی انہوں نے مساجد کے ساتھ ساتھ مسافر خانے بھی تعمیر کروائیں مسجد ٹیپو خان سرائے ہیدرباد کی تاریخ میں سب سے پہلا مسافر خانہ کہا جا سکتا ہے جہاں بلا لحاظ مذہب و ملت ہر مسافر کے لیے تین دن خیام اتام کا انتظام تھا نواب ٹیپو خان بہادر ایسے بڑے شخصیتوں میں سے ہیں ان کے دور میں انہوں نے ایسے کئی کام انجام دیئے ہیں پبلک ویل فیر کے لیے اور پبلک ویل فیر کے لیے اتنا جذبہ رکھتے تھے کہ انہوں نے سب سے پہلے نامپلی سرائے بنایا جو ہیدرباد کا مشہور پہلا ویٹنگ روم مانا جاتا ہے اور وہ سرائے میں نامپلی سرائے میں جہاں مسجد بھی ہے ٹیپو خان مسجد اس میں تین دن کے لیے کوئی بھی مذہب کے آدمی کے لیے تین دن کے لیے رہنا فری ہے اور کھانا پہنک پینا فری ہے موسیقی موسیقی نواب ٹیپو خان نے ہیدرباد کے مختلف علاقوں میں مساجد تعمی کروائیں مسجد ٹیپو خان گولی گڑا چمن مسجد ٹیپو خان عفضل گنج مسجد اڑک میٹ عثمانیہ یونیورسٹی کے قریب واقعے مسجد کی اس تصویر کو دیکھئے مسجد سفید رنگ میں دکھائی دے رہی ہے اب اس کو سبز رنگ میں رنگ دیا گیا ہے تو اس کی خوبصورتی میں چار چاند لگ گئے ہیں اس مسجد میں مدر سے غوثیہ خائم کیا گیا ہے یہاں پر دینی تعلیم کا اچھا انتظام ہے اب اس کے اندرونی مناظر کو دیکھیں جو بیرونی مناظر کی طرح نہایت دلکش اور روح پرور ہے اسی علاقے میں نواب ٹیپو خان کی تعمیر کروائی ہوئی مسجد محبوب بیگم صاحبہ اہلیا نواب ٹیپو خان بہادو مسجد ہے اس کے بیرونی اور اندرونی مناظر کا نظارہ دلوں کو سکون تو آنکھوں کو تھنڈک پہنچاتا ہے اب نامپلی ریلوے سٹیشن کی سمت چلیے جہاں پر مسجد ٹیپو خان سرائے ہے یہ مسجد گنجان آبادی کے درمیان کھڑی ہوئی ہے اس کے بیرونی اور اندرونی مناظر کا نظارہ کرنے کے بعد اس کے چاروں سمت مکانوں کے دیکھئے یہ مکانات کبھی مسجد ٹیپو خان سرائے کا ایک حصہ تھے ایک ایسی سرائے جہاں بلا لحاظ مذہب و ملت مسافرین کے لیے تین دن خیام و تام کا انتظام تھا نواب ٹیپو خان میں جو خوبیاں تھی وہ تمام خوبیاں ان کے ورسہ میں بھی تھی اور اب جو ان کی چوتھی نسل ہے اس میں بھی نواب ٹیپو خان کی خوبیاں بدرج اتم موجود ہیں انہوں نے شہر حدراباد میں کئی مساجدیں تعمیر کیے اڈک میٹ میں ایک مسجد اور جو سو سو عثمانہ ویسٹری کے پاس ایک مسجد شتہ بزار کے پاس ایک مسجد ٹیپو خان سرائے میں بھی ایک مسجد اور جو سو شالی بھندے پہ ایک مسجد علاقے ایک دوسرے سے مربوط ہو عام و طرف کی سہولت ہو تو شہر کی ترقی گاؤں تک پہنچتی ہے گاؤں اور دیہاد بھی ترقی میں حصے دار بنتے ہیں علاقوں کو ایک دوسرے سے مربوط کرنے کے لیے سڑک اور پل ہی واحد ذریعہ ہوتی ہیں اسی ذریعے سے گاؤں اور شہروں کے مابین عام و درفت نقل و حرکت میں سہولتیں حاصل ہوتی ہیں ایک علاقے کے لوگ دوسرے علاقے کے لوگوں سے ملتے ہیں ایک دوسرے کے کام آتے ہیں ترقی کرتے ہیں اسی نکتے کو ذہن میں رکھ کر خدیم زمانے کے حکمرانوں نے ہی نہیں بلکہ امیر و عمرہ اور نوابوں نے سڑک پل سرائے کمے اور تالا آپ تعمیر کروائے اور سب سے اہم چیز ٹی پوخہ بریج کو خائم کیے اس بریج سے پہلے ان دو علاقوں کو جننے کے لیے کوئی جو سو ذرائع نہیں تھے عوام اس علاقے سے اس علاقے کے جانے کے لیے بہت ساری تقالیف محسوس کرتی تھی تو انہوں نے عوام کی سہولت کے لیے ٹی پوخہ بریج کو خائم کیا جس بریج پر آج تقریباً کئی سالوں سے لوگ اپنے جو سو عامے درفت کو جاری رکھے ہوئے ہیں یہ کارنا میں بہادر کے تھے ان کے بوتے نواب شجاعت احمد خان نے بھی اسی روایت کو خائم رکھتے ہوئے انہوں نے اپنے اپنا ایک ڈھنگ عوامی خدمت کا ایک جو سو طریقہ اختیار کیا موسیقی موسیقی نواب ٹی پوخہ نے اپنے ذاتی سرف سے مساجد سرائے اور پل تعمیر کروائے جو آج بھی بندگان خدا کے کام آ رہے ہیں ہمار ساگر روڈ پر ندی عبر کرنے کے لیے نواب ٹی پوخہ نے موسیقی پر ایک پل بنایا جو انہی کے نام سے موصوم ہے ٹی پوخہ بریج سے تھوڑے ہی فاصلے پر ٹی پوخہ دیوار بھی تعمیر کروائی اور انہوں نے اور ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے جو اپنے خود پیسوں سے بنوایا ہے ٹی پوخہ بریج جو ہمایت ساگر روڈ کو جاتے وقت ملتا ہے ویسے اور کئی پانچ مساجد انہوں نے بنوائے ہیں اور ایسے کئی کام کیے ہیں جس کے لیے انہوں نے شورت کے لیے اور اپنے نام کے لیے کبھی بھی کوشش نہیں کیا اور ہم ان کی نسل میں سے اور ان کے پرپوترے ہونے کے ناتے اتنا فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہم ان کا نام اچھا نہیں کر سکے تو ہم کم سے کم ان کا نام نیچہ کرنے کا کوئی حق پیدا نہیں ایسے بہت کم شخصیت ہے جو نظام کے دور میں جو اتنا پبلک ویلفیر کے لیے اور ہر جو غریب آدمی ہیں ان کے لیے وفق مدرسے بنوائے ہیں مسجدیں بنوائے ہیں اور اپنے نام کے لیے کبھی پیچھے نہ اٹھے اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کا نام باخی رہے اور ان کے کام کے وہ انہوں نے جو کام کیا اس کو آگے بڑاتے رہیں